اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب فرما لیجئے اور ساتھ میم بیل آئیکان کو بھی دبا دیجئے انشاء اللہ عز و جل آپ ہمارے چینل کے ممبر بھی بن جائیں گے اور ہر نیا آنے والا سبق بھی آپ کو ملتا رہے گا ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی درست مخارج سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے آسان قرآن پڑھنے کے لیے راز رزا آن لین قرآن اکیڈمی میں ایڈمیشن آپ لے کر تیس منٹ ر اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علم نشرح اس کو سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے اور سورہ علم نشرح بھی کہا جاتا ہے بعد قرآن پاک میں سورة الانشراح یہاں لکھا ہوتا ہے انشراح اور بعد میں علم نشرح یہ مکی صورت ہے مکہ مقرمہ میں اس کا نزول ہوا اس کے اندر آٹھ آیات موارکہ اور ایک رکوع ہے آئیے اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکسود رک علم نشرح نشرح یہاں پر حاقی آواز خالی آپ نے یہ کہا کہ علم نشرح تو یہ صرف را تک آپ رہے ہاں آپ نے نہیں پڑھا علم نشرح بس تو یہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہے لحن جلی ہوگی قرآن کا ایک حرف ہی آپ نے ختم کر دی اس کو پڑھا نہیں تو یہ لحن جلی آپ کی ہوگی حرام گناہ لحن جلی کا حکم تو اس کو یوں پڑھیں گے علم نشرح را کہا گے حاقی آواز نکالیں گے یہاں میم ساکن کے بعد نون آیا تو میم ساکن کے تین قائدیں ہیں سبق نمبر پندرہ کے اندر یہ سمجھایا گیا ہے ڈیفینیشن کے اندر ڈسکرپشن کے اندر اس کا لنک مجود ہے سبق نمبر پندرہ تو وہاں سے آپ اس کی ہدایات دیفینیشن دیکھ سکتے ہیں لکا نہیں کرتا یا لاکا نہیں کرتا لکا کا مطلب یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے تمہارے لیے لاکا تمہارے لیے اور لاکا نہیں تمہارے لیے تو میننگ چینج اگر قرآن ایسا نماز کے اندر پڑا تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی لہذا اس کو لمبا نہیں کرنا لکا سواد راکا سواد پر موٹا دال ساکن کے اندر یہاں کلکلا ہو رہا ہے سواد راکا راپر موٹا اور اب راکا کو وقت کی صورت میں ہم ساکن کر دیں گے تو لہذا یہ پڑا جائے گا سواد رک سواد رک رک یہ کاف کو ہم نے ساکن تو کیا لیکن اس کو ہلا دیا اس کے اندر کلکلے والی کنڈیشن پیدا کر دی تو ایسا نہیں آواز رک جائے آپ کی سواد رک دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو آگے یہاں دیکھیں دو واو ہے یہ بھی متحدک ہے یہ بھی متحدک ہے دوبارہ پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں آنکا لیکن یہ غلط ہے آنکا کہا تو یہاں پر اخفا کا غنہ نہ کیا آنکا نون ساکن ابت کاف حروف اخفا میں آج جہاں بھی قرآن پاک میں نون ساکن ہے وہاں چار رول جو ہے بنیں گے اظہار اخفا ادغام اقلاب ان چار میں سے ایک لازمی بن رہا ہوگا جہاں بھی قرآن پاک میں نون ساکن ہے تو فوراں دیکھ لیجئے گا نون ساکن کے آگے حرف کون سا آ رہا ہے تو یہاں پر جو حرف دیکھا ہم نے یہ حروف اخفا میں سے ہے لیکن یہاں اخفا کا غنہ کہا ہم نون کے مخرج کو ٹچ نہیں کریں گے زبان اپنی نیچے رکھی گا اس کو چھپانا کہیں گے آنکا آین کی واز نکال کر آنکا خالی آنکا کہا تو آین کی جگہ حمزہ لگانا کہلائے گا آنکا یہ غلط ہو جگہ وز راکا وز راکا لیکن جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف میں یہ کعف ساکن ہو جائے گا تو پڑھا جائے گا وز راک ووضعنا آرکا وز راک آگے جو علف شروع ہو رہا ہے یہ علف پر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے تو یہاں پر ہم زبر لگائیں گے اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر زبر لگانی ہے زیر لگانی پیش لگانی ہے تو میں بارہ ویڈیو کے اندر یہ آپ کو عرض کر چکا ہوں یہ گرائمر کے قیدے ہیں اور یہاں پر جو ہر بات وضاحت سے نہیں سمجھائی جا سکتی کہ ہر بات کو یہاں پر جو ہے وہ سمجھایا جا سکے یہ تجوید و قرات جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو مدنی قیدہ سکھایا گیا ہے تو مدنی قیدے کے مطابق ہی سمجھائے یہاں پر رول میں صرف اور صرف دلچسپی آپ کی بڑھانے کے لیے اور کچھ نہ کچھ معلومات ہو جائے اس لئے رول بتا رہا ہوں ورنہ اس طریقے سے بہت کم ویڈیوز ہیں جن کے اندر ایسا کچھ سمجھایا گیا سمپل قرآن پاک پڑھ کر وہ بتاتے ہیں آپ کو پھر کرنا لیکن میرا انداز ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آتے کون سا قائدہ لگ رہا ہے کس کو لمبا کرنا ہے کس کو نہیں کرنا آپ بہت گہرائی میں جائیں تو پھر آپ اس کا بقاعدہ نالج اثر کر لیجئے تاکہ دوسروں کے لیے ازمائش نہ بنے کہ یہاں پر زبر کیسے لگی زیر کیسے لگی پوری گرامر آپ کو سیکھنا ہوگی پھر جو ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح کی باتیں معلوم ہوگی بہتر کیا ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر رہنمائی کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ زبر لگا کر پڑھ لیجئے تو بس ٹھیک ہے آپ زبر لگا لیجئے تو یہاں پر زبر لگا کر ہم پڑھیں گے اللہ وی اس طرح کے بہت سارے حروف شروع ہوتے ہیں علیف سے علیف پر کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں زبر لگانی ہے زیر لگانی پیش لگانی ہے وہ آپ کو جس سے بھی قرآن پڑھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا یہاں زبر لگانی ہے یا زیر لگانی ہے اگر اس کو علم ہوا تو ورنہ غلط بھی بتا سکتے ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کسی اچھی جگہ ایڈمیشن لے کر اپنا قرآن درست فرمارے گیے اللہ وی اللہ وی یہ دیکھیں اللہ وی یہ تشدید والا جو حرف ہوتا ہے اس پر ٹھہرنا ہوتا ہے مطلب رکنا ہوتا ہے مدنی کہتے ہیں میں آپ نے سبق نمبر تیرہ میں پڑھا ہوگا کہ تشدید والے حرف کو ذرہ رکھ کر تو ذرہ رکھنا کیا ہے یہ دیکھیں اللہ ذی اگر میں کہا اللہ ذی تو یک رکھنا کہلائے نہ گئے اس کی صفت جو ہے یہ باقی نہیں رہتی تو تشدید والے حرف کو ذرہ رکھ کر ادا کریں گے ذال یا زیر ذی یہ یامدہ ہے اور یامدہ کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے یہ حمزہ جو ہے یہ ذی کے ساتھ نہیں پڑھا جا رہا اگلے کلمے کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے مطلب کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو اگلے کلمے کے اندر ہو تو پھر وہاں مد جو پیدا ہوگی مدے مرفسل ہوگی یہ مد جو اوپر نظر آ رہی ہے آپ کو یہ مدے مرفسل ہے اللہ ذی انقودہ اصل تھا انقودہ لیکن رول ہم نے یہاں پڑھائی کرنا نون ساکن آگے جانے میں نے پیچھے بھی بتایا آن کا پر اسی طرح نون ساکن آگے اب آگے حرف دیکھیں کونسا ہے قوف قوف روفے اخفہ میں سے یہاں اخفہ کا قائدہ ہوگا یعنی گھنہ کریں گے ہم اخفہ والا گھنہ کریں گے گھنے کے بارے میں بقاعدہ انشاءاللہ میں جلد ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں گھنہ کئی قسم کا ہوتا ہے وہ ہر گھنے کو اخفہ پر تول رہے ہوتے ہیں یا ہر گھنے کو نون مشدد پر لے جاتے ہیں می مشدد پر لے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ایک ہی طرح گھنے کی کنڈیشن ہوگی یعنی اس کا مخرج کہہ لیں کہ ایک جگہ ہے ایسا نہیں ہے ہر گھنے کی کیٹا گری الگ الگ ہے اس کے بعد میں بقاعدہ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ جلد ہی اور آپ کو بتاؤں گا گھنہ کیسے کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر اخفہ والا گھنہ کریں گے لیکن یہاں پر کاف ساکن ہوگا وقف کی سور میں یہاں پر غلطی لہنے جلی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ زہرکا کو زہرکا زہ کی باز میں پڑھ دیں زہرکا یہ غلط ہو جائے گا زہرکا کی باز میں سیٹی والی آواز پیدا نہیں ہوتی اور آپ کو پتا یہ حروف مستالیہ میں سے ہے لہذا یہاں پر آپ آواز کو پر موٹا رکھیں غلط راکا وقف کریں گے تو غلط راک ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھیں آیت کے اوپر لا ملیف لا لکھا ہوئے یہاں اوپر پہلی آیت میں بھی لکھا ہوئے دوسری آیت میں بھی یا تیسری میں بھی لا ملیف لا لکھا ہوئے یعنی آپ وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر وصل میں بھی پڑھ سکتے ہیں آگے وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ یہ بہت مشہور و معروف آیت ہے کہ ہم نے تمہارے لئے تمہارا ذکر بلند کیا بہت سارے ناتیہ کلام کے اندر بھی اور بہت سارے نقیبِ محفل آپ بھی پڑھتے ہوں گے تو اس آیت کو بھی درست فرما لیجئے وَرَفَعْنَا آئین کی بات سمپل پڑھ دیئے دیکھیں کہ قرآن کا حصہ ہے کوئی عام عربی نہیں ہے کہ عربی بول رہا ہوں ویسے میں تو یہ نہیں یہ قرآن ہے قرآن پاک کو درست تلفز سے تجویز سے نکھار کر پڑھنا وَرَفَعْ فَعْنَا لَاکَ 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 وَرَفَعْنَا لَاکَ ذِكْرَكْ تو میں نے اوپر بھی بتایا کہ لَاکَ میں نے تمہارے لئے تمہارے لئے تو لَاکَ کر دیا تو نہیں تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کیا تمہارا ذکر بلند کیا تمہارے لئے نہیں کیا تو یہ میننگ ٹوٹل چینج ہو جائیں گے اس پر بہت غور کر لیجئے گا بہت مشہور و معروف یہ آیتِ آقا علیہ السلام کی شان کے اندر ہے اس کو توجہ سے سن کر پھر یاد کیجئے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ ذِكْرَكْ نہیں کہنا ذِ ذال والی بات ذِكْرَكْ مقفی ذور میں کاف ساکیت فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرً وَفَّرْنَگِ تو يُسْرًا پڑا جائے گا فَإِنَّ یہاں نون مشدد والا گنہ ہو جائے تعلق کے ساتھ آپ کی جو نون کا مخرج ہے سمجھانے کے لئے تعلق کہہ رہا ہوں آپ کو تعلق کے ساتھ زبان لگ جاتی ہے بات کو مخرج کا معلوم نہیں ہوگا تو نون کے مخرج پر ہماری زبان لگ جائے گی بقیدہ چپٹی رہے گی وہیں پر لگے فَإِنَّ یہ نون مشدد کا گنہ مَعَ الْعُسْرِ یا عین اور پھر آگے عین مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا يُسْرًا را پر موٹا اگر آپ پر زبر پیش ہے تو پر موٹا لیکن یہاں پر دو زبر ہے وفقی صورت میں ایک زبر ہم کر دیں گے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یہ بھی ایسی حتی مبارکہ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَإِذَا فَإِذَا نکہنا ہے زال بائیواز فَإِذَا فَرَغْتَ غَيْن حروف مستالیہ میں سے ہے سبا نمبر ایک کے اندر آپ نے پڑھا تھا تو لہذا یہاں پر وائز کو پر موٹا رکھئے گا فَرَغْتَ فَنْسَبْ ہے تو وقفی صورت میں فَنْ اِخْفَا والا غنہ کریں گے نون ساکن کے بعد سواد روح ہے اِخْفَا میں سے آگا فَنْسَبْ فَنْسَبْ بَا ساکن وقفی صورت میں یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے وَإِلَا غَبِّكَ غَبِّكَ وَإِلَا غَبِّكَ فَرْغَبْ فَرْغَبْ فَارْغَابْ فَارْغَابْ بعد یہاں پر ایک قاعدہ نوٹ کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہاں فَرْغَبْ ہے با لوگ اگر ٹیسٹ دے رہے ہو یا جو ویسے کہیں پڑھ رہے ہو ان سے پوچھا جائے نا ساکن عرف کیسے پڑھا جاتا ہے تو ان کا جواب ہوتا ہے ساکن عرف پچھلے عرف سے مل کر پڑھا جائے گا تو یہاں پر دیکھئے را ساکن سے پہلے علیف آرہ ہے اس سے پیچھے فا پر زبر ہے تو اگر را ساکن کو ہم نے پچھلے عرف سے ملانا ہے تو پچھلے عرف تو علیف ہے اور علیف امپٹی ہے خالی ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو ساکن عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ ساکن عرف اپنے سے پہلے متحرک عرف سے مل کر یعنی پچھلے متحرک عرف سے مل کر تو پیچھے علیف تو متحرک نہیں ہے اس سے پیچھے فا متحرک لہذا فا سے مل کر پڑھا جائے گا بیچ میں سے علیف ختم ہو جائے گا فر غب غین پر موٹا اور باساکن کے اندر یہاں قلقلہ ہو رہا ہے آئیے اب اس کی حضر کے اندر تلاوت بھی ہم سماعت فرما رہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لک صدرك ووضعنا عنک بزرک الذي انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرات فإذا فرغد فرصب وإلى ربک فرغب صدق الله العظیم